مہمانوں کے بیچ گرمہ گرمی کوئی نئی بات نہیں لیکن گزشتہ روز ڈراما نگار خلیل رحمان کمر اور انسانی حقوق کی کارکن ماروی سرمت کے درمیان لفظوں کی ایک جنگ سوشل میڈیا پر بحث کا باعث بن رہی ہے خواتین کے حوالے سے متنازہ بیانہ دینے کی حوالے سے مشہور رائٹر خلیل رحمان کمر نے گزشتہ روز ایک ٹاک شو کے دوران سماجی کارکن ماروی سرمت کے ساتھ بحث کرتے ہوئے انتہائی نازے بار زبان استعمال کی نیجی ٹی وی کے ٹاک شو میں خلیل رحمان کمر اور ماروی سرمت عورت مارچ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے مدود تھے شو کی انکر نے جب خلیل رحمان کمر سے عورت مارچ کے حوالے سے عدازی فیصلے کے بارے میں ان کی رائے جانا چاہیے تو خلیل رحمان نے کہا عدالت نے یہ بات منع کر دی ہے کہ میرا جس میری مرضی جیسے نعرے کو عورت مارچ میں منع کر دیا جائے تاہم جب میں عورت مارچ اور اس نعرے کے بارے میں ماروی سرمت کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے ماروی سرمت نے یہاں خلیل رحمان کی بات کاٹنے کی کوشش کی خلیل رحمان نے ماروی سرمت کو کہا بیچ میں مت بولیے خلیل رحمان کے چلانے پر ماروی سرمت نے بھی چلا کر کہا میرا جس میری مرضی اور اس کے بعد خلیل رحمان کمر نے ماروی سرمت کے ساتھ ناصیبہ زبان استعمال کی اس پوری صورتحال پر شو کی میزبان مسلسط دونوں کو خاموش ہونے کے لیے کہتی نہیں لیکن دونوں میں سے کوئی بھی خاموش ہونے کو تیار نہیں تھا دونوں کی لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ خلیل رحمان نے شو کے دوران ماروی سرمت کو گالی دے دی اس کے علاوہ انہوں نے ماروی سرمت کے لیے مزید ناصیبہ جملے استعمال کیا اور انہیں بدتمیز عورت بھی کہا شو میں عورت مات اور میرا جس میری مرضی جیسے نارو پر بولنے کے لیے جی یو آئی فے کے رہنما اور سینیٹر فیض محمد بھی موجود تھے تاہاں وہ اس دوران ہاں بہنش رہے خلیل رحمان نے ماروی سرمت کو کہا کہ امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے بے ہیائی کی تحقیق کر رہی ہے تیری ایسی کی تحصیح خلیل رحمان نے خاتون انکر سے کہا کہ میں نے آپ سے درخواست کی اور عرض کیا کہ میں نے آپ کی بات پورے غور سے سنی لیکن میری بات سنی آپ نے اسی وقت ماروی سرمت نے کہا آپ نے مجھے گالی دے دی اور یہ مجھے تمیز کی تقریر کر رہا ہے جس پر خلیل رحمان نے کہا کس گھٹیا عورت کو شو میں لے لیا اس بار جے یو آئی فے کے رہنوانے کا مہترمہ خاموش کریں انہیں بولنے دیں خلیل صاحب آپ اپنی بات پوری کریں اب اس سارے معاملے پر سوشل میڈیا صرفین بھی میدان میں کود پڑے خلیل رحمان کمر کے استعمال کیے گئے الفاظ اور نازیبہ زبان نے سوشل میڈیا پر طوفان اٹھا لیا یہاں تک کہ خلیل رحمان کا نام ٹویٹر پر ٹاپ ٹرین کر رہا ہے اور لوگ ان پر شدید تنقید کر رہے ہیں اداکارہ میزبان افت عمر نے خلیل رحمان کے الفاظوں کو شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی یہاں بیٹھ کر یہ سب کہنے کی حمد کیسے ہوئی اس آدمی کے کسی بھی شو پر جانے پر پابندی آئیڈ ہونی چاہیے اس نے ساری حدیں ختم کر دی تاہم جہاں خلیل رحمان پر تنقید کی جا رہی ہے بہت سے صرفین ان کے حق میں بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں اور ماروی سرمت کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دے رہی ہیں اسامہ نامی شخص نے لکھا اگر خواہ تین کے لیے عزت لازمی ہے تو آدمی کے لیے بھی عزت اتنی ہی ضروری ہے میں نے یہ ویڈیو تین بار دیکھی اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان دونوں کو مدد کی ضرورت ہے جس طرح ماروی سرمت گفتوگے درمیان مسلسل میرا جس میری مرضی بولی جا رہی تھی میں تو انہیں تھپر مار دیتا خلیل الرحمن نے صرف انہیں چپ ہی کرایا عامل لیاقت نے خلیل الرحمن کے اندازے بیان کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا عورت مارچ اور میرا جس میری مرضی جیسے نارے آپ کو نہیں پسند تو ٹھیک ہے نظری سے تلاف ہے تو مناسب ہے مگر یہ طرز تکلم تو اس مخبر خاتون کے ساتھ مولا علی کا بھی نہیں تھا جس نے جنک میں مخبری کا کام سر انجام دیا خلیل الرحمن کا تم نے تو مردوں کے سر شرم سے جھکا دیے اور اس تکبر کے ساتھ معاشرے کو تقسیم کر دیا ایک ٹویٹر ہینڈل سے لکھا گیا کہ وہ اس معاملے پر خلیل الرحمن کمر کی مکمل سپورٹ کرتے ہیں ماروی سرمت خاتون ہی نہیں بلکہ وہ معاشرے کے لئے کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹویٹر پر خواتین بھی خلیل الرحمن کی حمایت کرتی ہوئی نظر آئیں سارا چودری نے کہا کہ بطور خاتون میں خلیل الرحمن کو سر آتی ہوں اس شو میں ماروی جیسی خواتین کی چھوٹی سوچ ظاہر ہوتی ہے اس طرح کے اور بھی کئی ٹویٹس جو سوشل میڈیا پر دیکھے جا سکتے ہیں